کام کو رمائن کو گھر گھر تک پہنچانے اور جنجت تک پہنچانے کا کام کسی نے کیا ہے تو گو سوامی تلسیدہ جی نے کیا جو لوگ بھاسا میں اس کی رچنا کی اس لیے میں گو سوامی تلسیدہ جی کو نمن کرنا چاہتا ہوں آدھرڑی ساتھیو بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اس پرکار سے دھارمی کا ایجن کیوں کر رہے ہیں میں ان سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ چھتیز گھر جب ہم چھتیز گھر سے باہر جاتے ہیں تو لوگ یا تو کھنیج کے نام سے جانتے ہیں کہ چھتیز گھر میں لوہا کا خدان ہے کوئلہ کا خدان ہے باکسائٹ کا خدان ہے ہیرہ کا خدان ہے یا اس نام سے جانتے ہیں کہ نقسلیوں کا گھڑ ہے ہم کے اول خدان کے نام سے نہیں جانے جاتے ہم کے اول نقسلیوں کے نام سے نہیں جانے جاتے چھتیز گھر کے بہت کچھ سنسکرتی اور پرمپرائے رہی ہے چاہے وہ دعا پر ہو جاتے رہتا ہو چاہے وہ بودھ کالن ہو سب میں ہماری اپستیتی رہی ہے ہمارے بینہ کوئی یوگ کا اولیک نہیں ہو سکتا رمائن کال میں یا جی آپ اپنے بارے میں سوچیں یا جی آپ کو آپ کو گھر سے نکالنے کی کوئی بات کر دے آپ کو یا جی گھر نکالا ہو جائے آپ کے پروار والے نکال دیں تو سب سے پہلے آپ کے دماغ میں کونسی بات آئے گی کہاں آپ جانا چاہیں گے جو آپ کا پریستان ہے جہاں کے لوگ آپ کے پری ہیں وہیں آپ جانا چاہتے ہیں اور وہیں کام بھگوان رام نے کیا جب ان کو ونواز ہوا تو سب سے جابہ سمیں کہیں بیتایا ہے تو ہمارے چھتی زر میں بیتایا ہے کیونکہ یہاں کے لوگ ان کو پری تھے کیونکہ یہاں کے لوگ نششل ہیں اماندار ہیں محنت کس ہے اور بھگوان رام آپ جتنا بھی دیکھیں کسی یوگ میں بھی دیکھیں بھگوان رام کو بنواز ہوا ایک نمیت بنا بھگوان رام کو عدے چھوڑ کے نکلنا پڑا لیکن انہوں نے کیا کام کیا سب سے پہلے جو ندی میں جو کیونکہ ہے اس کے ساتھ انہوں نے مطرتہ کی اس کے بعد عدوازیوں سے مطرتہ کی جو سبری ماتہ کے جوٹے بیر خواہے تو سماج کو جوڑنے کا کام یدی آپ تریتہ یوگ میں دیکھیں بھارت ورس کو جوڑنے کا کام کسی نے کیا تو بھگوان رام نے کیا